کیا آپ لوگ عید کے لیے ایسی گریوی کی ریسپی ڈھونڈ رہے ہیں جو بنانے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں بھی مزیدار تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے السلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کوزین عید اور دعوت سپیشل میں آج آپ کے ساتھ مٹن ہنگارہ کی بہت ہی زبردست اور آسان ریسپی شیئر کروں گی جس کا ذائقہ بلکل ریسٹورنٹ والا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پانسو گرام مٹن لیں گے اور اس کو دھو کے آپ نے اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے اب اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے جس میں ایک ٹی سپون نمک ایک سے ڈے ٹی سپون لال مرچوں کا پاودر اور ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچیں ڈال دیں گے اب اس میں ایک چھو تھائی ٹی سپون کے برابر حلدی کا استعمال کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں آدھی ٹی سپون کالی مرچوں کا پاودر بھی ڈال دیں گے اور دو سے ڈھائی ٹی بل سپون آپ نے لیسن ہدرک کا پیسٹ اس میں شامل کرنا ہے اور تین چھو تھائی کپ کے برابر اس میں گاڑھا دہی پھینٹ کے شامل کریں گے ساتھ ہی آپ نے اس میں دو بڑے سائز کی تیکھی والی ہری مچوں کو بھی بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کے ڈال دینا ہے اب ان تمام مسالوں کو گوست کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اب یہاں پر آپ نے میرینیٹڈ گوست کو کوئلے کا دھوان دینا ہے اور اس کو کور کر کے کم سے کم دو سے تی منٹ کے لیے آپ نے اسی سموک میں رکھنا ہے اگر آپ کو کوئلے کا دھوان زیادہ نہیں پسند تو آپ لوگ اس کو صرف ایک منٹ کے لیے بھی کوئلے کا دھوان دے سکتے ہیں اب اس کو کور کر کے فریج میں میرینیٹ ہونے کے لیے ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یا آپ لوگ اس کو پوری رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم ایک پین میں آدھا کپ کے برابر تیل ڈالیں گے اور اس میں دو چھوٹے سائز کی دارچینی چار الائچی اور ایک بڑی الائچی شامل کریں گے اور ان کھڑے مسالوں کو کچھ دیر کے لیے فرائے کر لیں گے اب اس میں ہم ایک بڑے سائز کی پیاز جس کا وزن دو سو سے دھائی سو گرام تک ہونا چاہیے باریک چاپ کر کے ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سنیرہ ہونے تک فرائے کر لیں گے جب پیاز فرائے ہو جائے پھر ہم اس میں دو بڑے سائز کے ٹیماتر جن کا وزن ساڑھے تین سو گرام سے لے کے چار سو گرام تک ہونا چاہیے باریک چاپ کر کے اس میں ڈال دیں گے اور میڈیم فلیم پر ٹیماتر کے سوفٹ ہونے تک اس کو پکا لیں گے اب اس میں ایک اور ایک چوتھائی ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون لال مچوں کا پاوڈر ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر اور آدھا ٹیبل سپون کشمیری لال مچیں ڈال دیں گے اب ان مسالوں کو میڈیم فلیم پر اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک آئل اوپر نہ آ جائے اور تمام مسالہ یک جان نہ ہو جائے جیسے ہی مسالہ اچھے سے بھون جائے اور آئل اوپر آ جائے تب آپ نے اس میں میرینیٹ کیا ہوا مٹن ڈال دینا ہے اب یہاں پر آپ نے اس میرینیٹڈ گوست کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بھوننا ہے بھوننے کا کام آپ نے اسی سٹیج پر کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس مسالے کو نہیں بھونیں گے جیسے ہی دہی ڈرائے ہونے لگے اور آئل اوپر آ جائے تب آپ نے اس میں تین سے چار کپ کے برابر پانی شامل کرنا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو چالیس سے پچاس منٹ کے لیے پکنے دیں گے یا جب تک گوشت گل نہیں جاتا تب تک آپ لوگ اس کو پکائیں گے یہاں پر مٹن کو پکتے ہوئے تقریباً چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت اچھے سے سافٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون ہاتھوں میں مسل کے کسوری میتھی شامل کریں گے ساتھ ہی اس میں ایک ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ بھی ڈال دیں گے اور ایک ہی ٹی سپون آپ نے گرم مسالے کا استعمال کرنا ہے اور تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال کر اس کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مٹن ننگارہ کی گریوی کتنی تھک ہونی چاہیے جس طرح سے ویڈیو میں آپ کو گاڑھی گریوی نظر آ رہی ہے بلکل اسی طرح سے ہی آپ نے تیار کرنی ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی کم چیزوں کا استعمال کر کے ہم نے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں زبردست قسم کا مٹن ننگارہ گھر پر تیار کیا ہے یہ آسان مٹن گریوی کی ریسپی عید اور دعوتوں کے لیے آئیڈیل ریسپی ہے جب بھی آپ کے گھر پر دعوت ہو تو آپ لوگ ایک رات پہلے ہی مٹن کو مسالہ لگا کے رکھ دیں گے تو اگلے دن اس گریوی کو بنانا اور بھی آسان ہو جائے گا بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ یہ مٹن گریوی کی ریسپی ہے آپ سب نے اس عید پر اور کسی بھی دعوت پر اس ریسپی کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کو میری یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ